موسیقی بچپن سے ہم لوگ چپس چاکلٹ ڈرنگز وغیرہ استعمال کرتے ہیں ٹی وی یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ایک دن ہمیں خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ میرا وزن آخر کیوں بڑھ رہا ہے لوگ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں اور ہمیں یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے موٹا موٹا اور موٹی موٹی کی آوازیں دن رات ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں حالانکہ ہم نے آج تک تو اشتہارات اور کسے کہانیوں میں یہ دیکھا ہے کہ وزن کم کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جتنا ہم کھاتے جاتے ہیں اتنا ہی اپنے آپ میں گرتے جاتے ہیں میٹھی تیکھی کڑوی اور نمکین چیزیں دیکھتے ہی ہم اپنا ہوش و حواس اور توازن گوا بیٹھتے ہیں چینی نمک اور فیٹ یعنی چربی یا آئلی چیزیں یہ تین چیزیں کسی بھی کھانے میں جادو یا ایک چڑھل جیسا کام کرتی ہیں یہ ایسا کر دیتی ہیں کہ اس سے جان چھڑانا ناممکن ہو جاتا ہے بڑے بڑے ماہرین اور سائنٹسٹس مسلسل بڑی کمپنیز کے لیے تگو دو میں لگے ہوئے ہیں اور ان تین چیزوں یعنی فیٹ سالٹ اور شگر کے ہر روز جدید فارمولے دریافت کر رہے ہیں انہی بڑے سائنٹسٹس میں سے ایک نئے حال ہی میں کچھ باتوں کا انکشاف کیا ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو نمک یعنی سالٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی کھانے میں یا فوڈ آئیٹم میں بھم کی طرح کام کرتا ہے مثلا جب وہ کھانا مو میں جاتا ہے تو وہ مو کے اندر فلیور کو ایک بھم کی طرح پھوڑ دیتا ہے کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز کی جو پروڈکس ہوتی ہیں مثلا چپس یا اور اس طرح کی پروڈکس میں یہ سالٹ اوپر اوپر سطح پر چپکا ہوا ہوتا ہے اور سب سے پہلے زبان سے یہی ٹکراتا ہے فیٹ یعنی چربی ایک قسم کی مدھوشی چڑھا دیتی ہے یہ زبان کے لئے ایک قسم کی فیلنگ پیدا کرتی ہے اور آپ نے اشتہارات میں اکثر طور پر یہ مدھوشی بھی دیکھی ہوگی ان تینوں چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ پاورفل اور اثردار چیز ہے وہ ہے چینی یا مٹھاس کیونکہ یہ ہمارے ایولیوشن سے بھی جڑی ہوئی ہے جاندار جب شروع میں ایولیوٹ ہو رہے تھے تو وہ کس طرح میٹھی چیزوں پر گزارا کرتے تھے اور ان میٹھی چیزوں پر آدھی ہوتے ہوتے یہ شگر ایک طرح سے نشے کا کام کرنے لگی اور وہ اس مٹھاس کے اتنے آدھی ہو چکے کہ یہ ان کی زندگی کی ضرورت بن گئی اس شگر یا مٹھاس کو ماہرین بلس پوائنٹ کا بھی نام دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موڑ لاتا ہے کہ انسان کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے اکثر طور وہ عدویات جو ہمارے موڈ چینج سے جڑیوی ہوتی ہیں وہ بھی ہماری شگر لیولز کے ساتھ کھیلتی ہیں تو بڑی بڑی کمپنیز اس شگر کو اس پوائنٹ پر لے جا کے سیٹ کرتی ہیں کہ وہ فوڈ پروڈکس ہمیں لبا سکے یا ایک بائٹ کرتے ہی ہمارا موڈ ہی بدل جائے یہ تمام تر معلومات ماہرین کی سالہ سال محنت ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ہم جب کبھی بھی ان بڑی کمپنیز کی پروڈکس کو نشے آور یا لطاور کہتے تو وہ ہماری پرزور مضمت کرتے اور ہمیں بھرپور روکا جاتا کیونکہ ہمیں یہ احساس دلایا جاتا کہ آپ کیسے کسی بسکٹ یا چوکلٹ کو ہیروین چرز شراب وغیرہ کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں مگر کچھ چیزوں نے ہمیں احسا کرنے پر مجبور کیا یہ بات کتہ ہی حیران کن نہیں ہے کہ یہی پروڈکس عالمی موٹاپے کا باعث ہیں یہ ایک طرح کا اپیڈیمک ہو گیا ہے اوبیسٹی یا شدید موٹاپہ ایک جان لیوہ مرض ہے اس سے لوگوں کو بہت سی بیماریوں کا تو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے مگر یہاں تک کہ بیماریوں کے علاوہ لوگوں کو فیزیکلی مینٹلی اور بہت طرح کی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں کا سانس پھولنے لگتا ہے جسم کے مختلف اس سے متاثر ہوتے ہیں انسان چلنے پھرنے کے لائک نہیں رہتا ہمیشہ بوک اسے ستاتی ہے یا تو اس کا پیٹ ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا ہے ہم اگر آئینے کے سامنے کھڑے رہیں تو کتنا بھی وزن کم کریں ہمیں محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا اوبیسٹی یعنی شدید موٹاپہ باہر ملکوں میں سے فیز کرنے کے لیے بہت سے ادارے بنائے گئے ہیں یہاں تک کہ دنیا بر میں لوگ اس سے کتنے متاثر ہوئے ہیں کہ اب ماہرین نے اس کی خطرنک شکل کو اوبیسٹی سے اوبیسوجینک یعنی ٹاکسک یعنی زہریلا نام قرار دے دیا ہے زہریلا کیلوریز کے لحاظ سے اشتہارات کی اس جنگ میں دراصل ہوا یہ ہے کہ وہ ہمیں اتنا لگتے ہیں کہ ہم مجبور ہو کر بہت کھاتے ہیں اور ہر طرح کا کھانا کھا لیتے ہیں ایک مشہور مووی کا ڈائلوگ بھی ہے کہ آپ وہ نہیں کھریتے جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ کھریتے ہیں جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اصل میں ہماری آزادی چھیننے جیسا ہے یہ یوں ہے کہ ہم آزاد نہ ہوں اور کسی کے قبضے میں ہوں یورپ کے مشہور ممالک میں آبادی چالیس سے پچاس فیصد تک آورویٹ ہے ایک طرح کے ٹکونے میں ہمیں فسا دیا گیا ہے جیسے ڈیکریز فیزیکل ایکٹیوٹیز الٹرا پروسیسٹ فوڈ اور ہائی سکرین ٹائم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کل فیزیکل ایکٹیوٹی کوئی نہیں کرتے اور ہائیلی پروسیسٹ فوڈ یعنی تھیلیوں میں بند کھانا فاس فوڈ وہ ہم کھا لیتے ہیں اور ہمارا سکرین ٹائم بھی بہت بڑھ گیا ہے الٹرا پروسیس فوڈ میں اکثر طور باری تعداد میں کیلوریز ہوتی ہیں مگر ان میں والیوم بلکل نہیں ہوتا انیس سو نینانوے میں امریکہ میں بڑی کمپنیز کے سی ای اوز اکھٹے ہوئے دنیا کے ایک سنگین مسئلے کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اور حیرت انگیز طور پر یہ مسئلہ اوبیسٹی تھا یعنی شدید موٹاپا جو کہ اندر ہی اندر امریکہ کو کھائے جا رہا تھا آخر کار یہ بڑی کمپنیز کی پروڈکس تیزی سے استعمال ہو رہی تھیں موٹاپا شگر یعنی ڈائیابیٹیز اور بھی کئی بیماریاں سامنے آ رہی تھیں انہی کمپنیز میں سے ایک بندہ جو ہائر رنگ پہ تھا وہ اٹھا اور اس کا کہنا تھا کہ ہم صرف اور صرف یہ کہہ کر اس بات کو نہیں ٹال سکتے کہ اوبیسٹی صرف جسمانی حرکت یعنی فیزیکل ایکٹیوٹی کم کرنے کی وجہ سے بڑھتی ہے اور کھانے پینے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور ہم اسکنسن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہے وہی ہوا کہ ایک کمپنی کا ہیڈ اٹھا اور اس پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم کچھ کریں کیونکہ آخر کار کچھ کرنے سے ان تین جادوی انگریڈینٹس پر جو سراتا سے سالٹ شگر اور فیٹ اور چیزوں کی لت کم ہو جاتی اور وہ میٹنگ وہیں ختم کر دی گئی میکسیکو جیسے ممالک میں تو 75 فیصد سے زیادہ جوان لوگ شدید موٹاپے کا شکار ہیں اتنے قدر کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں بڑی تعداد میں بچے بھی شدید موٹاپے کا شکار ہیں ہر عمر کا بندہ یہاں موٹا ہے کیونکہ اکثر طور بازاریں اور دکانیں کالڈرنگز چاکلٹس چپس اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے بھری پڑی ہیں اور لوگ بھر بھر کر یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی لذت بری ہیں کہ انسان خود کو روک ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اور ہمیں روکتا ہے ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ موٹاپے میں نہ انسان چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی سانس بھی پھول جاتی ہے مگر پھر بھی انسان اپنی عادتیں تبدیل نہیں کرتا میکسیکو کے ہیلتھ آفیشلز میں سے ایک کا کہنا ہے کہ لا تعداد اموات ہمارے ہاں بڑی تعداد میں شوگر سالٹ فیٹ اور کیلوریز کے زیادہ انٹیک کی وجہ سے ماضی میں ہوئی ہیں آج کل جیسے جیسے دنیا ایک گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے پوری دنیا شدید موٹاپے کا شکار ہوتی جا رہی ہے آپ خود سوچیں ایک جگہ ہم کوئی تازہ کھانا مارکیٹ میں سے لے آئیں اور ہم اگر اسے تیار کریں تو اس پر لاغت کتنی آتی ہے اور وہ فرج میں بھی رکھی جائے تو اس کا ذائقہ ویسہ نہیں رہتا اور اگر باہر رکھی جائے تو وہ بہت سیدہ بدبودار اور خراب ہو جاتی ہے اور وہیں یہ پروڈکس انہی چیزوں میں سے بنی ہوتی ہیں مگر بہت سستی اور بڑے بڑے عرصے تک نہ خراب ہونے والی ہوتی ہیں آخرکار یہ کیسے ان کو ہائیلی پروسیسڈ کیا جاتا ہے اور مختلف چیزیں ملا کر انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ یہ بڑے عرصے تک صحیح رہے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی لوگوں کو لباتا رہے ہیں انہی چیزوں میں سے ایک خطرناک مثال پولڈ ڈرنگس ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں ہونا تو یوں چاہیے کہ پان گھٹکے سگریٹ اور دیگر ایسی جان لے چیزوں کی طرح ان پروڈکس پر بھی وارننگ کے لیبلز سائنس اور میسیجز چھپے ہوئے ہوں جس طرح کسی سگریٹ کے ٹبے پر کافی پروڈکس دنیا میں اس پر عمل کر کے اپنی پروڈکس کے اوپر یا میسیجز یا سائنس چھاپ رہی ہیں کہ ہماری پروڈکس میں ہائی شگر یا ہائی سوڈا وغیرہ استعمال کیا گیا ہے اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی بدنامی کے ڈر سے ان چیزوں کی لیمٹس کم کر دی ہیں آپ کو یہ سن کر بھی بہت حیرت ہوگی کہ اکثر طور ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکس کے اوپر ہاتھی چیتا وغیرہ جیسے جانوروں کی تصاویر بنیوی ہوتی ہیں یہ دراصل بچوں کا مائن مینیپلیٹ کرنے کے لیے چھاپی جاتی ہیں تاکہ وہ یہ تصاویریں دیکھ کر خوش ہو جائیں کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی ان چیزوں میں شگر کے دس سے پندرہ نام رکھے گئے ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ان میں شگر یا مٹھاس کتنی چھپی ہوئی ہے اور یہ صرف اور صرف اپنی پروڈکس کو شگر سے پاک صاف زائر کرنے یا اس کی تعداد کم زائر کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں سب سے محکم حل ایڈوٹائزمنٹس کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ آج ہر کب کے اور ہر عمر کا انسان ایڈوٹائزمنٹس بار بار دیکھتا ہے کسی کی دماغی حالت کیسی ہے کوئی سنجیدہ ہے کوئی دکھی ہے کوئی خوش ہے تو کوئی آپ دیدہ یہ ایڈوٹائزمنٹس ان کی زندگی پر ہمیں نچلی سطح پر آگائی یعنی اویرنس پیلانی چاہیے ایک دوسرے کو اور خاص طور پر بچوں کو اسکول کے لیولز پر ہی یہ آگائی اور عادت ڈال دینی چاہیے کہ کیا صحیح یا کیا غلط ہے انہیں بریکفسٹ لنچ اور ڈینر کے بارے میں بتایا جانا چاہیے کہ انہیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں